پاکستان سیلاب سے تباہی ہوئی خوفناک سیلاب سے تین سو سے زائد بچوں کو بھی امباد کا سامنا کرنا پڑا ترکی نے اس مشکل میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا ترکی کا امدادی تیارہ آ چکا ہے امداد، ہمدردی اور مخلصانہ اقدامات پر ترکی کے مشکور ہیں وزیراعظم شہبہ شریف کی ترک وقت سے ملاقات میں گفتگو وزیراعظم کا ترکی کے صدر و قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اصحاب وزیراعظم شہبہ شریف کا دور ہے گلگت بلتستان شہبہ شریف سیلاب سے نقصانات اور جاری رسکیو کاروائیوں کا جائزہ لیں گے وزیراعظم کو گلگت میں بارشوں اور سیلاب کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم مغزر بھی جائیں گے جبکہ متاثرہ علاقوں کے فضائی دورے کے بعد شہبہ شریف متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے سن میں سیلاب کی تباہکاریاں دریائے سن میں سجاول کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ جاری کچھے کے علاقے میں آباد لوگوں نے گھر خالی کر دیئے زلدادو کا قصبہ خیفو ناثن شاہ بھی سیلابی پانی میں ڈوب گیا سانگڑ میں سپیکر قانیسل بھی راجہ پرویز اشرف کا گاؤں بھی سیلابی پانی کی نظر گاؤں میں جلدی بیماریوں نے بھی جنم لے گیا لوگوں کا جینہ محال ہو گیا کشتیاں لوگوں سے شہر تک پہنچانے کے لیے مان مانے کرائے لینے لگی آتے ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں جو سیلاب والے ہیں اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے جو سیلاب والے ہیں ادھر آتے ہیں بہت لیکن ہم اس کو ملتا ہی نہیں ایک ایک چیز پانچ پانچ دپا ملتے لیکن رشتہ داروں کو ملتے ہیں کبھی ادھر سے ہے کبھی ادھر سے ہے یہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں دیتے اور ایک ہماری کمزوری بھی آپ کو بتا رہے ہیں ہماری بھی اتنی کمزوری ہے کہ جس پر سیلاب نہیں ہے یہ لوگ بھی دھر ہیں کوئی مردان سے آتے ہیں کوئی کدھر سے آتے ہیں کوئی کدھر سے آتے ہیں اور سیلاب زدہ لوگوں کے حق چھین لیے خیبر پختونخواہ میں قیامت خیز سیلاب کے بعد بے گھر افراد بے یار و مدد کا ریلیف کیمپس میں کوئی پوچھنے والا نہیں متاثرین سیلاب کا حق غیر مستحق بٹورنے لگے سفید پوش افراد امداد سے محروم مخیر اور صاحبِ استطاعت افراد اور فلاحی تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کی مدد میں مصروف وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا پنواقل کے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ شیرمن لوکل کیانسل اسوسییشن سید کمیل حیدر شاک بھی ہم راتے ناصر شاہ کی سلاب متاثرین کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت بولے سندھ حکومت سلاب متاثرین کے ساتھ بلاول بھٹو نے وزیر آلہ سندھ اور ہمیں متاثرین کی مدد کی خاص ہدایت دی خیمہ اور متاثرین کو تین وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے پاک بحریہ اپنے سلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے ہمہ وقت کوشا پاک بحریہ کی سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیان انڈیرہ اسماعیل خان راجنپور اور سندھ میں اشیائی ضروریہ کی ترسیل کے لیے آپریشن جاری سلاب متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے گزشتہ روز دادو سے پچھتر افراد زہرہ گوٹ سے ساٹھ افراد کو ریسکیو کیا گیا لانڈھن ویلیج اور دیگر علاقوں سے پچاس زائد افراد کو نکالا گیا افغانستان ایران سے ٹیمارٹر اور پیاز کی درامت شروع ہو گئی باب دوستی کے راستے ٹرک افغانستان سے پاکستان آئے باب دوستی پر مزید ٹرک کلیرنس کے منتظر سیکیورٹی حکام کے مطابق ٹرکوں کو بغیر ٹیکس ادا کیے چھوڑنے کے احکامات نہیں ملے وزیراعظم شہباز شریف کا تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سالفین پر فیول پرائس ایجسمنٹ ختم کرنے کا اعلان کہا فیصلوں میں آزاد نہیں چھینک بھی مارنی ہو یا فیول ایجسمنٹ چارجز ختم کرنے ہوں پوچھنا آئی ایم ایف سے پڑتا ہے وزیراعظم دس ہزار میگا بارٹ شمسی تاوانائی منصوبے شروع کرنے کا بھی اعلان کر چکے کرونا آیا تو آئی ایم ایف میں بریک آیا ورلڈ بینک نے امداد دی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے محایدہ کیا اور پھر خلاف ورزی کی حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ترجیح تھی کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لا رہی ہیں وزیر خزانم افتا اسماعیل کا تقریب سے خطاب بولے دو بار کراچی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا اب بھی الیکشن ہارا تو میں دوبارہ نہیں لڑوں گا امران خان آئی ایم ایف اور کرونا سے بچ گیا حکمران آئی ایم ایف اور سیلاب میں پھز گئے عالمی منڈی میں جتنا تیل سستا ہوتا ہے پاکستان میں اتنی ہی مہنگائی ہو جاتی ہے معاشی ناکامی میں داتا دربار داخلے پر بھی دس روپے ٹیکس لگا دیا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ بولے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین روپے بڑھا ہے شہباز شریف کی تقریر حواس باختہ شخص کی تقریر کی چیف جسٹس سپریم کورٹ آج لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماد کریں گے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مختلف مقدمات کی سماد کرے گا بینچ میں سید مظاہر علی اکبر نقوی جسٹس آئیشہ اے ملک شامل سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پولیس کی اضافی نفری تیانات اور ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری آج کی میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا دونوں ٹی میں شام سات بجے آمنے سامنے ہوں گی قومی کرکٹ ٹیم میچ جیتنے کے لیے پرجوش پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت سے ہار چکا ہے کرونا آیا تو آئی ایم ایف میں بریک آیا ورلڈ بینک نے امداد دی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے محایدہ کیا اور پھر خلاف ورزی کی حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ترجیح تھی کاروباری طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں وزیر خزانم افتا اسمائل کا تقریب سے خطاب بولے دوبار کراچی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا اب بھی الیکشن ہارا تو میں دوبارہ نہیں لڑوں گا امران خان آئی ایم ایف اور کرونا سے بچ گیا حکمران آئی ایم ایف اور سیلاب میں پھز گئے عالمی منڈی میں جتنا تیل سستہ ہوتا ہے پاکستان میں اتنی ہی مہنگائی ہو جاتی ہے معاشی ناکامی میں داتا دربار داخلے پر بھی دس روپے ٹیکس لگا دیا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ بولے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین روپے بڑھا ہے شہباز شریف کی تقریر حواس باختہ شخص کی تقریر کی چیف جسٹس سپریم کورٹ آج لاہور ریجسٹری میں مقدمات کی سماد کریں گے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مختلف مقدمات کی سماد کرے گا بینچ میں سید مظاہر علی اکبر نقوی جسٹس عائشہ اے ملک شامل سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پولیس کی اضافی نفری تیانات اور ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری آج کے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا دونوں ٹی میں شام سات بجے آمنے سامنے ہوں گی قومی کرکٹ ٹیم میچ جیتنے کے لیے پرجوش پاکستان اپنا پہلا میچ بھارت سے ہار چکا ہے موسیقی